السلام علیکم تمام شکریہ دوستو اور بھائیو کے آل چالے امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے شوک بھی اچھا جا رہا ہوگا آج بائیس ستمبر ہے اور پہتر تقریباً اب بہت لوگوں کے کریز لگ چکے ہیں تو اب اصل ٹائم ہے کریز کرانے کا جن کے اگست کے شروع میں ہی کریز لگ جاتے ہیں یا جولائی کے انڈ میں ان کا سیزن بھی خراب ہو جاتے بیچ میں اور مزہ بھی نہیں آتے سہی آخر تک سیزن کا یہ ابھی تیتر کو کھولتا ہوں یہ میں نے کل صبح اس کی پنچلے سے پر اٹھائے تھے اب آج دیکھیں دوبارہ جو ہے اتنے زیادہ پر اس نے گرائے ہوئے ہیں ابھی تو آپ کو پروں کی نہیں سمجھ آئے گی میں جب اس کو نکالوں گا اس کے بعد آپ کو پر دکھاتا ہوں تیتر کی کریز کے متعلق چند ایک بات ہے پہلے بتا دیتا ہوں چند باتوں میں سب سے مین بات یہ ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ باندھ رکھنا ہے اور خاموشی کی جگہ ہو اندھیرے کی جگہ ہو یعنی پرسکون ماحول دیا جائے تو تب یہ اس طرح تیزی میں کریز کرے گا گھر لیتے ہیں جو لوگ خاموشی کی جگہ نہیں دیتے یا موسم کے ماحول ان کو سکون والا نہیں دیتے ان کے پاس بھی کریز کرتے ہیں لیکن اس کریز اور اس کریز میں یہ فرق ہے کہ یہاں پہ اگر مہینے مہینہ تو خیر نہیں اگر یہاں پہ کریز کرے گا وہاں پہ ڈھائی تین مہینے لگ سکتے ہیں یہاں پہ اگر پرندہ جو ہے اچھے کریز کرے گا اچھے پر بنائے گا وہاں پہ اچھے پر نہیں بنائے گا اور دوسرا یہ ہے جو لوگ خاموشی کی جگہ اندھیرہ اور اس طرح پرسکون ماحول نہیں دے کہ کریز کرتے ہیں ان کے تیتروں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ سپیڈ ہی اپنی کام کرتے ہیں وہاں کے سیزن میں جا کے بلائی کے وقت بولتے ہیں مطلب بولتے ہیں یا نہیں کہ نہیں بولتے ہیں آوازیں لگاتے ہیں لیکن سوچ سوچ کے آوازیں لگاتے ہیں سپیڈ کام کر جاتے ہیں تیتروں میں جو ہے ان کی سپیڈ کام ہو جاتی ہے تیتروں میں صحیح بولتے نہیں ہے کھل کے اور شوق کا مزا نہیں کراتے ہیں اس لئے جو ہے مندے کو چاہیے جن دنوں یہ کریز اچھے طریقے سے شروع کر لے اس کو بلائی کروانا بھی بند کر دیں اس کو مستی کی چیز بھی نہ دکھائیں اور اس کو بس بند رکھیں زیادہ سے زیادہ باقی یہ ابھی میں پرندے کو تھوڑا نکالتا ہوں دوسرے کیج میں تاکہ میں اس کو جو ہے صفائی شفائی پنجرے کی کر سکوں ایک تو چونٹیوں نے بھی تنگ کیا ہوئے اگر کوئی بیچ میں چاہے کچھ ایسی چیز گر جائے یہ ابھی جو یہ کر رہے ہیں اسے چور مستی کہتے ہیں چونٹیوں نے بہت زیادہ تنگ کیا ہوئے اس کے متعلق بھی بس یہ ہی ہے کہ اس طرح کا نیچے والا کپڑا بنا کے اس میں اندر سے جو ہے نا اس میٹ کے نیچے نیچے کوپیکس پاودر بندہ ڈال دے یا یہ جو اوپر اس کی یہ لگی ہے ٹکر اس ٹکر کے اوپر جو ہے نا وہاں پہ تھوڑا سا کوپیکس پاودر ڈال دے بھی یہ آپ دیکھیں یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے جو بھی ہے یہ چونٹیاں اس کے پیچھے جمع ہوگی ہیں یہ بڑا مسئلہ بنت ہے جبکہ کل میں نے اس پنجرے کی صفائی کی ہے باقی میں ابھی اس کو نکال کے پھر ویڈیو کانٹینیو کرتا ہوں جی تو یہ تیتر کو میں نے دوسرے اس پنجرے میں ڈالے یہ تھوڑی زیر اپنے چونچوی زمین پر مارے گا اپنی چونچوی اگر اس کی لمبی ہو تو سیٹ کرے گا اسی طرح کے پنجرے میں رکھنا چاہیے یہ پنجرہ میں نے ابھی اس کا خالی کر دی ہے یہ چند پر اس طرح دور دور گرے ہوئے ہیں کچھ بہت چوٹے چوٹے تھے وہ میں نے ادھر پہ گرا دی ہیں وہ جو تھوڑا بدانہ شانہ گرا تھا اس کے ساتھ اور بٹھوں کے ساتھ باقی اس نے تقریباً ستائیس سے اٹھائیس گھنٹوں میں جو پر گرائے ہیں وہ یہ ہے تقریباً ستائیس سے اٹھائیس گھنٹے بعد ابھی میں دوبارہ جب صفائی کر رہا ہوں یہ اتنے پر گرا چکے اس طرح چوٹے موٹی چند پر یہ جیسے پڑے اور اس کے علاوہ یہ پڑے یہ پڑے وہ پڑے یہ سارے تو میں نے ابھی نہیں رکھے لیکن اس کے علاوہ بہت سے پر جو ہیں وہ نیدر ادھر ہوئے ہیں یہ آپ کے سامنے کتنے پر ہیں بہت زیادے ہیں تو اس طرح تیز جو ہے کریز کرانی اور جلتی تو اس کے لیے جو ہے آپ اس کو چند چیزیں ایسی ہیں جو دینی پڑتی ہیں جو گرم خوراک ہے آپ چاہے وہ آپ بھکو کے دیں یا اس کا پاودر بنا کر رکھ دیں اور اس میں مطلب تھوڑا سا دیسی گندم کا آٹا ڈال کے ملائی میں اس کا آٹے کی جو گولیاں بناتے ہیں گونستے ہیں جو سے اس طرح گولیاں بنا کر کھلائیں وہ آپ کی مرضی ہے تو اس کے علاوہ یہ مکڑ میں پکڑ کے لاتا ہوں یہ کھلاتا ہوں تقریباً ایک دن میں بارہ سے پندرہ دانے کھلاتا ہوں یہ بھی کافی گرم ہوتے ہیں باقی آپ کو چند چیزیں میں دکھاتا ہوں جو میں کریز کے دوران دے رہا ہوں مکڑ اگر تو اس سائز میں ہے تو آپ اس کو چار سے پانچ کھلا دیں یہ نہیں کہ ایک ہی ٹائم میں ایک دو سبح کھلا دیئے دو جو ہیں رات کو کھلا دیئے بودھیں اس سائز میں ہے تو تقریباً آٹھ آٹھ نونو آپ کھلا سکتے ہیں دو ٹائم یہ بھی تھوڑا سا زلالت کا کام ہے کیونکہ آج کل ہوتے نہیں ہیں کھیت سیت ختم ہو گئے ہیں آبادی اتنی زیادہ ہو گئی ہے جنس کے پیچھے ہی پھرنا پڑتا ہے یہ ابھی مر کیوں گئے ہیں مرے اس لیے ہیں کہ رات کو ملایا تھا نا تو بس ذہن میں نہیں رہا کہ میں اس کو کسی وہ ایک جالی کام نے وہ بنایا ہوگا ہے اس طرح جس طرح تیتر کے پر جالی کپتنے ڈالتے ہیں اس طرح کا ایک بنائے اس میں بندہ گھاس رکھ کے ساتھ ان کو راکھ دینا پھر یہ نہیں مرتے ہیں میں بوتل میں لایا تھا پھر میں اس میں ڈالنا بھول گیا بوتل میں ہی رہے گئے تو اس لیے مار گئے لیکن ابھی یہ انہوں نے اتنی کوئی خاص سمیل چھوڑی ہوئی ہے اور ابھی یہ بالکل تازہ ہے تو اس لیے ان کو ابھی میں کھلا آ سکتا ہوں اس کو یہ چیز دیکھ لیں باکی یہ تیتر ہے اس کو یہ توڑ توڑ کے کھائے گا اس کا سائز بھی بڑا ہے اور یہ موٹا ہے ایک تو ہوتا ہے لمبا سا سائز کا سبز رنگ کا بالکل باریک والا اس کو تو یہ ایک سیکنڈ میں کھا جاتا ہے اس کو تھوڑا سا ٹائم لگا کے کھاتا ہے یہ اس سے بھی پرندے کو بہت طاقت ملتی ہے فریز کے دوران یہ چیز بھی بہت اچھی ہے ٹھیک ہے باکی یہ چیزیں میں دے رہوں آج کل یہ بونے ہوئے چنے ہیں بغیر چھلکا بغیر نمک یہ پستہ ہے بغیر نمک بادام گیری یہ سرسو کے بیج یہ السی کے بیج یہ سفید تل یہ منکہ اور یہ نیچے اس کے جو پڑے ہے باجرا اور بھانگ کے دانے جو ہے مکس اس میں ایک چیز اور بھی میں دے رہا تھا وہ ابھی یہاں پڑی نہیں ہے پاس چار مغز وہ بھی اس میں دے رہوں باقی ساتھ میں گندم کھاٹا مکس کر کے اس کی گولیاں بنا کے جس طرح آپ کو بتایا ہے ملائی میں بھی بنا سکتے ہیں دودھ میں بھی بنا سکتے ہوں تو پرندے کے لئے بہت بیسٹ ہے طاقت میں بھی رہتا ہے پرندہ کریز بھی تیز کرتا ہے کیونکہ ساری اجزاد گرم ہیں جتنا تیتر گرم ہوگا اندر سے باہر سے وہ تیزی سے پار گرائے گا اور نئے نکالے گا کیونکہ آپ نے مٹی بھی لینی ہوتی ہے اگر آپ کھلا گمائیں گے بلائی کروائیں گے تیتروں میں رکھیں گے ٹورے دیں گے دورانے کریز پھر آپ کا پرندہ جو ہے آہستہ 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 کرے گا اور مطلب آج ایک پر گرائیا ہے نا تو اگلا دو دن تین دن بعد گرائیا ہے بے شکل بھی گرائے تو ایک پر کے جو گلے نکلیں گے وہ ایک دن نکل رہے ہوں گے دوسرے کے دوسرے دن اسی طرح کرتے کرتے بہت لمبا ٹائم لگے گا گلوں کے دوران ہر شکین کو پتا ہے کہ مٹی نہیں دی جا سکتی مٹی دے ہو تو گلے کے اوپر جو سراخ ہوتا ہے اس میں مٹی چلی جائے تو وہ بند ہو جاتا ہے سراخ جب وہ سراخ بند ہوتا ہے تو پھر پرندہ جو ہے نا وہ صحیح سے اپنا پر نہیں نکال پاتا ہے بس پھر اس کا پر ادھر ہی پھاس جاتا ہے اور وہ گلہ جو ہے جل جاتا ہے تو اس لیے کریز کے دوران مٹی بھی نہیں دی جاتی ہے یہ تھوڑی سی باتیں تھی اس کو زہر نشین کر لے باقی جو چیزیں میں کھلا رہوں وہ آپ کو دکھا دی ہیں تو انشاءاللہ اس طریقے سے پرندے کو کریز کروائیں پرندہ آپ کا بہت بیسٹ قسم کی ہے پر نکالے گا اچھی اور یہ اس میں جو سرسو کے بیج یا لسی کے بیج یا تلو وغیرہ ہے بھنگ یہ جو چیزیں ہیں یہ سارے آئیلی چیزیں ہیں اس سے آپ کا تھیتر جو ہے شائننگ پر نکالے گا چمکدار بھی ہوں گے اور لچکدار بھی ہوں گے اور پائدار بھی ہوں گے تو اس لیے یہ چیزیں دے رہوں ورنہ ضروری نہیں ہے دینا کہ بھئی لازمی دینی ہے پر آگے پھر سیزن میں پر شرط نہ گرایا کرے اس لیے یہ چیزیں ابھی دینی پڑتی ہے اب یہ تھیتر کو تھوڑی دیروں میں کھلا رکھوں گا تو یہ مجھے پتہ بلائی سٹارٹ کر دیا اس لیے میں جلدی جلدی یہ ساف صفائی کر کے اس کو واپس بند کر کے رکھتا ہوں یہ جو خوشکی خوشکی سی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پڑی ہوئی یہ یہ آپ اپنے پرندے کے مہٹ پہ اندر کپڑے میں دیکھیں گے تو آپ کو پھر صحیح نظر آئے گی یہ خوشکی ہے یہ اس نے یعنی کہ چند گلے نکالے ہوئے ہیں اور گلوں میں صحیح خوشکی گرتی ہے اس لیے آئیلی چیزیں تھوڑی بہت بیچ میں لازمیں اس کو دیا گئے لیکن یہ نہیں کہ باہر سے ہوئے لیج کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا آٹا بنتا ہے جیسے چنہ ہو گیا چنے کا تیل نہیں ہوتا ہے آٹا ہوتا ہے پندوں کا تیل نہیں ہوتا ہے آٹا ہوتا ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی جن کے تیل ہوتے ہیں جن کا آٹا نہیں بنتا ہے جیسے سرسو خلسی اور تھیل بھانگ تو یہ چیزیں بیچ میں خوراک میں ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز لازمی شامل کریں یہ کوپیکس پاوڈر رہا گیا ٹھیک ہے یہ اس میں یہاں پہ ٹکر کے اوپر بھی پاوڈر تھوڑا بہت ڈالوں گا تھوڑا نیچے سویٹ کپڑا لگاتے ہوئے اس میں بھی ڈالوں گا ٹھیک ہے جونٹیوں سے بچانے کے لیے تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کھانے سے کوئی بھی اگر فرض کریتی ہے کہ موں میں غلطی سے بھی چلا جائے نہ کھا لی اس کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ اس بات کی تو گارنٹی ہے لیکن مشرط ہے کہ اچھے کپنی کا پاوڈر ہو ایسا نہیں ہے کہ کوئی لوکل کمپنی کا او ٹھیک ہے کیونکہ آج کل ایک چیز کی پاکستان میں دو سو کافیاں بنتی ہیں تو آج چیز کی بندہ پھر ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے اور یہ مجبوری سے ڈال رہے ہیں کوئی شوکس نہیں کیونکہ چ مجبوری سے پہل جائے گا ٹھیک ہے چونٹیا نہیں آئیں گے بلکہ نیچے والے کپڑے میں ڈالتا ہوں پھر دکھاتا ہوں یہ نیچے والے کپڑے ہیں ٹھیک ہے اس میں بیچ بیچ میں بس صرف ڈالنے ہیں کیونکہ اس کے اوپر وہ ہوگا نا میٹ ہوگا ٹیٹر کا تو یہ اس میں سائیڈوں میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اس پہ پاوڈر ڈال دیا ہے میں اس میں ٹیٹر لا کے رکھتا ہوں جی تو یہ پرندہ میں نے بند کر دیا واپس صاف صفائی کر کے یہ نیچے اس کا کپڑا لگا ہے اس کا یہ فائدہ ہے بیٹ شیٹھ نہیں نکلتی گندگی نہیں پھیلتی اسی کے اندر ہوتا ہے جو بھی کچھرا ہوتا ہے بار ہو چاہے بیٹ ہو چاہے دانہ ہو چاہے جو بھی ہوں باقی میٹ بھی اس کا نیا ڈال دیا ہے اب اس کو پانی شاندید دیں گے تقریباً گھنٹے بعد کیونکہ ابھی تمکڑ بھی اس نے کھائیں گھنٹے بعد اس کو پانی وغیرہ لے دیں گے کیونکہ وہ کھانے کے بعد پیاس بھی زیادہ لگتی ہے اس کی تاثیر بود کرم ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی چند باتیں تھی جن پر عمل کرنا اور جو خوراک میں دینا بہت زیادہ ضروری ہے باقی ایک بات اور نیش اکینوں کے لئے خاص اور جنہوں نے تقریباً پہلا دوسرا سال پالتے ہوئے دیکھتے ہیں جبکہ کسی کا تیتر تو بول رہا ہے ہمارا قریز میں کیوں ہے تو وہ اکثر تیتر کو موبائل پر آوازے لگا کے تیتروں کے اسی طرح آوازے لگا کے امادیاں دکھا گیا کچھ نہ کچھ طریقہ کرتے ہیں کہ ہم بلوائیں تو وہ بلوانا اس کے لئے اچھا نہیں ہے بلکہ نقصان لے ہیں تو اس لئے کوشش ہی کریں کہ تیتر کو اس وقت میں زبردستی نہ بولوائے اگر اپنی مرضی پر بولتے ہیں خیر ہے کوئی بات نہیں جبکہ ہم اپنی مرضی پر بولتے ہیں ہم بند کرتے ہیں اس کی بلائی کو تو اگر اپنی مرضی پر بولتا ہے پھر اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن زبردستی نہ بولوائے تیتر آپ سے جانڈ کر جائے آپ سے تنگ ہو جائے آپ مال کی توڑ دے تو پھر فائدہ نہیں ہے اس کے بعد پھر لوگوں سے پوچھتے رہنا کہ اب تیتر کے ساتھ کیا کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ابھیا میں نے کالی شلوار پہنی ہے کالے کپڑے پہنی ہے کالے رنگ سے بہت ڈرتا ہے سخت ڈرتا ہے لیکن میں تو اس کا مالی گوں تو اس لئے مجھ سے جو ہے نا مجھ سے نہیں ڈرتا ہے ٹھیک ہے باقی یہ آت کا لڑا شر بھی ہے باقی اس کی ویڈیو موجود ہے میری یوٹیوب پہ انگوال تیتر ہے باقی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملقات ہوگی تب تک لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ